اسلام علیکم محترم ناظرین اکرام میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں یاجوج موجود حضرت نو علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں یہ انسانی نسل کے دو بڑے وحشی قبیلے گزر چکے ہیں جو اپنے اردگرد رہنے والوں پر بہت ظلم اور زیادتیاں کرتے اور انسانی بستیاں تک تاراج کر دیتے تھے قرآن مجید کی آیات تورات کے مطالبہ اور تریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے انتیجہ میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کرتے تھے بعض طریق دانوں نے ان کے رہیشی علاقے کو ماسکو اور توبل سے قیاس پاس بتلایا ہے بعض کا خیال ہے کہ یاجوج مجوج کے شہر طبط اور چین سے بہرہ منجمنت شمالی تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے تھے حضرت ذوالکرنین کے زمانے میں زجاجوج وامجوج کے حملے وبال جان بن گئے تھے ان کی روک تھام کے لیے ذوالکرنین نے پہاڑوں کے مابین اونٹی اور مضبوط صد دیوار تمیر فرمائی ذوالکرنین اور صد ذوالکرنین کا ذکر قرآن کریم کی سورة القحف میں مجود ہے جس ذوالکرنین کا قرآن میں ذکر ہے تاریخی طور پر وہ کون شخص ہے تاریخی مشہور شخصیتوں میں یہ داستان کس پر منتبک ہوتی ہے اس سلسلہ میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے تاریخی کتابوں کے مطالعے کے بعد لوگوں نے ذوالکرنین کی شخصیت اور صد ذوالکرنین کے مطلق مختلف اندازے لگائے ہیں بہت سے قدیم علماء اور مفقر سکندر اعظم کوئی ذوالکرنین مانتے ہیں مگر بعض اس کا انکار کر کے یہ دلیل پیش کرتے ہیں ذوالکرنین درسل حضرت سلیمان علیہ السلام کا خطاب تھا جدید زمانے کے کچھ مفسر و مفقر ذوالکرنین کو قدیم ایرانی بادشاہ سائرس اعظم کورش اعظم کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں یہ نسبتن زیادہ قرین کے آس ہے مگر برحال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخص کو اس کا مصدق نہیں ٹھہرائے جا سکتا ذوالکرنین کی بابت قرآن نے سراحت کی ہے کہ وہ ایسا حکمران تھا جس کو اللہ نے اسباب و وسائل کی فرامانی سے دوازا تھا وہ مشرقی اور مگر بھی ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسے پہاڑی درے بار پہنچا جس کی دوسری طرف یاجوج مجوئی تھے قرآن کریم کی صورت کا بہوالہ یاجوج مجوز ذوالکرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران سو دیواروں پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اس سے ایسی قوم ملی جس کی زبان نقابل فہم تھی تاہم جب ترجمان کا ذریعہ گفتگو ہوئی تو انہوں نے ارز کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھلاتے ہیں لہذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد دیوار تمیر کر دے چنانچہ پھر یہ تفصیل ہے کس طرح ذوالکرنین نے اس قوم کو یاجوج مجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی جو دیوار بنائی گئی وہ کوئی خیالی اور مانوی نہیں بلکہ کیکی اور ہسی ہے جو کہ لوہے اور پگلے ہوئے تامبے سے بنائی گئی تھی جو اسے وقتی طور پر یاجوج مجوج کا فترہ دب گیا جب یہ دیوار تمیر ہو گئی تو ذوالکرنین نے اللہ کا شکر اضاق کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے جن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کے تفیق بکشی تھی مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی جتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستقم ہے مگر یہ لازوال نہیں جو چیز بھی بنی ہے بلاخر فنا ہونے والی ہے اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو پیوندے خواہ کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے رہی یہ بات کہ صد ذل کرنین کہاں واقع ہے تو اس میں بھی اختلافات ہیں کیونکہ آج تک ایسی پانچ دیواریں معلوم ہو چکی ہیں جو مختلف بادشاہوں اور مختلف علاقوں اور مختلف ادوار میں جنگجو قوموں کے حملوں سے بچاؤ کی خاطر بنوائی گئی تھی ان میں سے سب سے زیادہ مشہور دیوار چین ہے جس کی لمبائی کا اندازہ بارہ سو میل سے لے کر پندرہ سو میل تک کیا گیا ہے اور اب تک موجود ہے لیکن واضح رہے کہ دیواریں چین لوہے اور تعمبے سے بنی ہوئی نہیں ہے نہ ہی کسی چھوٹے کوستانی درے میں ہے وہ ایک کام مسالے سے بنی ہوئی دوار ہے بعض کا اشرار ہے کہ یہ وہی دوار ہے معرب ہے کہ جو جمن ہے جمن میں ہے یہ ٹھیک ہے کہ دوار معرب ایک کوستانی درے میں بنائی گئی ہے لیکن وہ سلاب کو روکنے کے لیے اور پانی دکھیا کرنے کے مقصد سے بنائی گئی ہے ویسے بھی وہ لوہے اور تعمبے سے بنی ہوئی نہیں جبکہ علماء محققین کی گواہی کے مطابق سرزمین کفقاز میں دریائے خضر اور دریائے سیاد کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے کہ جو ایک دوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے علاق کرتا ہے اس میں ایک دوار کا دوار کی طرح کا درہ بھی مجود ہے جو مشہور درہ دریال ہے یہاں اب تک ایک قدیم تریخی لوہے کی دوار نظر آتی ہے اس بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ کے دوارِ ذلکرنین یہی ہے اگرچہ صدق ذلکرنین بہت مضبوط بنائی گئی ہے جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سراغ کر کے یا جوج مجود کو قائدر آنا ممکن ہے لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو اسے رضا رضا کر کے زمین کو برابر کر دے گا اس وعدے سے مرات کی آمند کے قریب یا جوج مجود کا ظاہور ہے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوار میں تھوڑے سے سراغ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا ایک اور حدیث میں آتا ہے یا جوج مجود ہر روز اس دوار کو کھوتے ہیں پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں لیکن جب اللہ کی مشیعات ان کے خروج کی ہوگی تو وہ پھر کہیں گے کل انشاءاللہ اس کو خوزیں گے پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فساد پھلائیں گے یعنی انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت تیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو تور کی طرف جمع کر لے کیونکہ یاجوج مجود کا مقابلہ کسی کے باس میں نہیں ہوگا حضرت تیسیٰ اور اس کے ساتھی اسی وقت ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہوں گے جہاں غزا کی سخت قلت ہوگی پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت تیسیٰ یاجوج مجود کے لیے بات دعا فرمائیں گے پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑے پیدا کر دے گا جو عباد میں پھوڑا بن جائے گا جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہو جائیں گے سب کے سب مار جائیں گے ان کی لاشوں سے ایک بلشت زمین بھی خالی نہ ہوگی اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بو پھیل جائے گی پھر عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گی تو اللہ جالو شانہ اونٹ کی گردن برابر پرندے بیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر نہ جانے کھاں پھینک دیں گے پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین ساپ شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی اور کشحالی ہوگی صحیح مسلم نواس بن سمان کی روایت میں صراحت ہے کہ یا جوج مجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے مجودگی میں ہوگا جس سے ان مفسرین کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں تتاریوں کا مسلمان پر عملہ یا مغول ترک جن میں سے چنگیز بھی تھا یا روسی اور چینی قومیں یہی یا جوج مجوج ہیں جن کا ظہور ہو چکا یا مگر بھی قومیں ان کا مصدق ہیں پوری دنیا میں ان کا غلبہ تو سلط ہے یہ سب باتیں غلط ہیں کیونکہ یا جوج مجوج کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں بلکہ قتل و غرط گری اور شر و افساد کا وہ عارضی غلبہ ہے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت مسلمانوں میں نہیں ہوگی تاہم پھر وہی وہ بائی مرض سے سب کے سب آن واحد میں لقمہ اجل بن جائیں باتیں گی باتیں گی باتیں گا